بیروار کو حسار میں راشتری یوہ دیوس کے اوسر پر بھیک نہیں کتاب دو سنسطہ نے ایک انوٹھی پہل کی سنسطہ شہر کے بیبن نے جھگیوں میں رہنے والے بچوں کا جنم دن منا کر سوابی ویکانند کو سچی شردھانج لی دی تصویروں میں خوش دکھائی دے رہے یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے نہ تو کبھی اپنا جنم دن منایا اور نہ ہی ان کے ماتا پیتا کو ان کے جنم دن کی تاریخ پتا ہے لیکن بیروار کو بھیک نہیں کتاب دو سنسطہ نے ان کا سب کا ساموہک جنم دن منا کر انہیں جنم دن کی خوشیوں سے روب روب کروایا سنسطہ کی ندیشی کا انوچینیا نے کہا کہ اب سے وہ ہر سال سوامی ویکانند کی جہنتی کو ہی اسی طرح سے منایا کریں گے آج بچوں کا برڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیونکہ آج سوامی ویکانند جی کا جنم دن ہے اور ہم ان کو اپنا جو یوام کی پریڑھنا ستروت رہے ہیں وہ اور انہی کو پریڑھنا دائک مانتے ہوئے ہم سبھی بچوں کا جن کو پتا نہیں ہے کہ ان کا جنم دن کب ہے ان بچوں کا آج برڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں ہم نے ایک ویشیز فید جوڑی ہے ساتھ میں کہ جو بچے نہیں جانتے بہت جگہ ہمیں جب ان کا ایڈمیشن کروا رہے تھے تو بہت جگہ کیا میکسیم بچے ایسے تھے جن کو ماں باپ کو پتا نہیں تھا کہ ان کا جنم دن کب ہے تو ان کا جنم دن ہم بارہ جنوری کو ہی منایا کریں گے ان کا بارہ جنوری ہی ہم نے سب کا جنم دن رکھا ایک ہمارے مہاپورش ہوئے ہیں سوامی ویکانند جی ان کے ساتھ میں انوچینیہ نے بتایا کہ سنسطہ نے شہر میں بھیخ مانگنے والے سب ہی بچوں کا سکول میں داخلہ کروا دیا ہے جلد ہی بھوش میں ان کو پرتیبہ کے حساب سے پرسکشت کرنے کا کام شروع کیا جائے گا بچوں کا ہمارے جو بچے ہیں جگیوں کے جو بچے ہیں سب کا لگ بگ حسار میں سب بچوں کا سکول میں ایڈمیشن ہو چکا ہے تو ان بچوں کے ساتھ میں ہمارے ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں ساتھ میں ان بچوں کو آتم نربر بنانے کے لیے جیسے کچھ بچوں میں بہت اچھا ٹیلنٹ ہے ڈانس کا سنگنگ کا تو ان بچوں کی وہ پرتیبہ ہوبار رہے ہیں ہم ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں سنسطہ نے پچھلے سال شہر کے سب ہی بھیخ مانگنے والے بچوں کو اسکول میں پہنچانے کا لقش رکھا تھا جسے لگ بھگ پورا کر لیا گیا ہے اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پچھلی سال دو جنوری کو ہم نے سنکل پلیا تھا ایک کاریکرم تھا آؤ بچپن لوٹائیں اس کاریکرم میں ہم نے سنکل پلیا تھا کہ ہسار سے ہم جو چھوٹے بچے بھیخ مانگتے ہیں ان کو ہم سکول تک پہنچائیں گے اور کوئی بھی بچہ آپ کو بھیخ مانگتا ہوا نہیں ملے گا ایک سال بعد اس لقشے کو ہم نے پرابت کیا ہے دسمبر میں ہم نے سرچہ بھیان چلائے اور اس سے یہ نکل کر ساپنے آیا کہ کوئی بچہ بھیخ نہیں مانگتا